خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں جب وہ ہمیں سال دیتا ہے موقع دیتا ہے میں پاسٹر پیٹر پول کی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ خداون نے نہ صرف ہم دونوں کو ایک خدمت کا توڑا دیا اپنے میں محفوظ رکھا بلکہ میں اپنے ساتھی کے لیے ان کی زنگی کے لیے ان کی انکریجمنٹ کے لیے دعاوں کے لیے خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خداون اپنی خدمت کے لیے جب ہم خیال لوگ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کی زنگی میں برکت دگ نہیں ہو جاتی ہے سو میں آج جب ان کے یہاں پر پیرنس بھی موجود ہیں میں ان کے ماں باپ کے لیے بھی خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں اور اپنے ہزبن کے لیے کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بچے گھر سے اچھی تربیت کو پاتے ہیں تو وہ خداون کے کاموں کو بہت خوبی سر انجام دے سکتے ہیں سو ان تمام باتوں کے لیے میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں اور آج جیسا کہ ذکر کیا گیا مدس دے کے حوالے سے یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ خداون نے اس سال ہمیں ایک اور خوبصورت ٹائٹل دیا گرینڈ مدر بننے کے لیے اور میں اپنے بیٹے عیوب کے لیے اور انیتہ بیٹی کے لیے خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں جس کو خداون نے مدر بننے کا فضل دیا اور جب میں یاد کرتی ہوں پچھلے سالوں کو تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ کس طرح سے وہ خود بھی دونوں اور ہم سب جو ماں باپ ہیں اس کے دادہ دادی ہیں سب مل کر اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور خداون کے آگے منتظر تھے کہ کب خداون اپنے مقرب وقت پر اس برکت کو ہمارے بچوں کو دے اور ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا پربلیج ہے ایک خوشی کی بات ہے کہ خداون نے ایک اور ٹائٹل ہمیں دیا اور نہ صرف ہمیں ٹائٹل دیا بلکہ خاندان کی اندر مختلف لوگوں کو مختلف ٹائٹل دیئے گے خداون کی شکہ گزاری کرتے ہیں اپنے اس بیٹے جوزف کے لیے کہ خداون نے ہمیں یہ فضل دیا جیسا آپ سب جانتے ہیں دنیا کے اندر حالات اس طرح سے ہیں بیماری بھی ہے مشکلات بھی ہیں دکھ بھی ہیں کئی دفعہ ہم بیماری کا حصہ بن جاتے ہیں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں یہ خداون کی مہربانی ہے یہ خداون کی محبت ہے کہ اس نے ہمیں بھی زندوں کی زمین پر رکھا اور یہاں تک اس حصے تک عمر کے لے کر آیا کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ سکیں خداون کی شکہ گزاری کرتی ہوں اور خداون کی شکہ گزاری کرتی ہوں نہ صرف فیملی میں خداون ایکسٹینشن کی برکر دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خدمت کے کام میں بھی خداون نے سنبھالے رکھا بہت ساری دفعہ آپ نے دیکھا چرچ کو بند ہوا کئی دفعہ چیزیں بہت مشکل ہو گئیں حالات مشکل ہو گئیں پر ایک ہی بات جو بار بار ہم دونوں نے محسوس کی ہمارے خاندار نے محسوس کی کہ خداون کی وفاداری اسی طرح سے ہم سب کے ساتھ رہی خداون نے میڈیا کا انتظام کیا چرچ کے دروازے ہمارے لئے کھولے رکھے خدمت کے کام کو کرنے کے لئے اور نئے نئے طریقے خداون نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا اور پچھلے مند اپریل میں خداون نے مجھے ایک اور برکت دی کہ میں ایک اور اپنے سوئنگ سینٹر کو پاکستان میں خالق نگر میں شروع کر سکوں میں خداون کی جب ساری وفاداریوں کو یاد کرتی ہوں تو میں ہر روز خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آج جتنی مدرز اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں آپ گھروں سے آن لائن ہیں تو آئیے مل کر اپنی اپنی برکات کو ریکنائز کریں کئی دفعہ ہم مشکلات کو زیادہ یاد کرتے ہیں پریئر ریکویسٹ ہماری زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن ہم یاد نہیں کرتے کہ خداون نے ہمارے لئے بہت بڑے بڑے کام کیے اور قادر مطلق کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے جب میں اپنے چرچ فیملیز کو یاد کرتی ہوں تو آپ کی لگاتار وفاداری کو بھی یاد کرتی ہوں آپ کی محبت کو یاد کرتی ہوں اور خداون کی اس محبت میں اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں کلام امکدس میں لکھے تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں حراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بکشوں گا جب میں اور آپ مل کر اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہمارا خدا خداوند ہے جو ہمیں زور بکشتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم اسی کی بنیاد پر آگے چلتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں میں خداون کی شکہ گزاری کرتی ہوں جب آج ہم مادرز ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ایک عام بات نہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک پریولیج ہے جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پریولیج خداوند نے ہمیں دیا جب ہم شروع میں تخلیق کی عمل کو دیکھتے ہیں کہ باغ ادن میں جب آدم کو رکھا گیا ہر ایک چیز سے اسے نوازا گیا پرفیکٹ باغ تھا سب چیزیں تھی لیکن خداوند نے اس کے اکیلے پان کی ضرورت کو محسوس کیا اور کلام مقدس میں پدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے اس کے اکیلے پان کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ایک عورت کو منتخب کیا اور اس عورت کا نام ہوا رکھا گیا اگر آپ اردو کو جانتے ہیں تو عورت لفظ سے چند ایک باتوں کو میں نے سیکھا اور میں خداوند کی شکر گزاری کر رہی تھی کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک عورت جو ہے جب این سے عورت لفظ شروع ہوتا ہے تو ایک اندہ شخصیت ایک ایسی خوبصورت شخصیت جو کہ ٹاپ کے اوپر ہے ٹاپ کلاس جس کو کہا جا سکتا ہے ایک ایسی ماں جسے نمبر ون گریڈ دیا جا سکتا ہے اور پھر میں جب دیکھ رہی تھی این کے بعد واو ورڈ آتا ہے ایک ایسی وفادار خدا کو پیار کرنے والی خاندان کے ساتھ وفادار اور اپنے سب کاموں کو بڑی وفاداری کے ساتھ کرتی ہے تو عورت کو مختلف حیصوں میں جب میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو ہر لفظ کے اوپر ایک خوبصورت بات بتائی گئی کہ کس طرح عورت جو ہے نہ صرف اندہ ہے ٹاپ کلاس ہے بلکہ وفادار ہے اور پھر جب رے کا ورڈ آتا ہے تو وہ ایک راست باز ہے رائیجس وومن جو خداون کو پیار کرتی ہے اور جب آخر میں تے ورڈ آتا ہے تو تابداری ہے اس کی زندگی میں تابداری سب سے پہلے خداون کی ہے اپنے خاندان کی ہے اپنے خاندان کی ہے اور وہ ہر طرح سے اپنی اس تابداری کو نباتی ہے جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ مدرز ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ایک پریولیج کی بات ہے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ایک بہت بڑی سپر بگ جوئے ہے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں یاد کرانا چاہوں گی کہ نہ صرف یہ ایک جوئے کی بات ہے ایک خوشی کی بات ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سپر بگ ریسپونسبلیٹی ہے جو ماہوں کے اوپر ڈالی گئی ہے جو ماہوں کو دی گئی ہے اور خداون نے عورت کو اس قابل سمجھا کہ اس کو یہ تمام ذمہ داریاں سونپی گئی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ایک جنریشن کو آگے چلانے کا وسیلہ بنتی ہے کیونکہ اس سے نسل انسانی آگے کی طرف بڑھتی ہے اور بائبل مقدس میں اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ خداون نے آدم کی اکیلے پر ان کو محسوس کیا اور اس نے جب اس کے لئے ایک عورت کو رکھا تو اس نے اس عورت کا نام رکھا ہوا یعنی زندوں کی ماں سو میں اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت ٹائٹل اس کو دیا گیا کہ وہ زندوں کی ماں ہے جو لوگوں کو زندہ رکھتی ہے جو لوگوں کے لئے دوا کرتی ہے جو لوگوں کی پرواہ کرتی ہے جو لوگوں کی فکر کرتی ہے اور جب جنریشن کا یہ سلسلہ ہوا سے آگے چلتا ہے تو ہم مختلف ادوار میں دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بہت ساری عظیم خواتین ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے اور جب ہم تھوڑی دیر کے لئے اگر نظر دھنائیں اور ہم یاد کرتے ہیں جب ایک گھرانے کے اندر ایک بیبی کی پدائش ہوتی ہے ایک بچہ ایک خاندان کو توفے کے طور پر ملتا ہے تو وہ اس کی خوب تیاری میں مصروف ہیں ہر طرح سے اس کی سہولیات کو مہیا کرنے کے لئے وہ کوشہ ہیں اچھے کپڑے اچھا محول ہر طرح کے ٹائز ہر طرح کی اچھی چیزیں پیرنٹھوڈ ہونا ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے یہ ایک بلیسنگ ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے اور آج میں ماں کو ایک دفعہ پھر مخاطب کر کے یہ بات یاد لانا چاہتی ہوں وہ ماں جو خاص طور پر اس دور میں نئی ماں ینگ مدرز جن کو خداون یہ برکت دیتا ہے تو وہ یاد رکھیں کہ ہمیں صرف اپنی اس بلیسنگ کو سیلیبریٹ کرتے جوائے میں رہنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے اور ایک اچھا جو ذمہ دار شخص ہے وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خدا باپ جب ہمیں بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے ہمیں وقتی مختار کہتا ہے ہم ان کے مالک نہیں ہیں ہم ان کے وقتی مختار ہیں کیونکہ ہم ان کو صرف پرورش دینے والے ہیں ان کو صرف پالنے والے ہیں اور ان کو صرف سنبھالنے والے ہیں لیکن جب یہ مختاری خداون ہمیں دیتا ہے تو بھین کے مدر میں آج تمام مدرز کو خاندانوں کو جس میں باپ بھی شامل ہیں میں ایک دفعہ پھر رمائنڈر کے طور پر یہ بات یاد لانا چاہتی ہوں کہ کیا وہ ذمہ داری وہ مختاری جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے ہم اس کو کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں پالنے کی کئی دفعہ ہم ہر طرح کی اچھی چیزوں سے بچوں کو سیر اور اسودہ کرتے ہیں لیکن ہم مسیحی ہوتے ہوئے اپنے خداون سے اپنے مذہب سے اپنی ان اچھی باتوں سے ان کو متعارف نہیں کراتے میں کسی کی سینگ پار رہی تھی نپولین کے مطلق اس نے یوں لکھا ہے give me a good mother and i will give you a great nation مجھے ایک اچھی ماہ دو تو میں تمہیں ایک عظیم قوم دوں گا یقیناً ایک ماہ ایک قوم کو جنم دیتی ہے اور میں اس بات پر believe کرتی ہوں کیونکہ خدمت میں رہتے ہوئے تقریباً تیس سال ہمیں ہو چکے ہیں اور میں خداون کی شکہ گزاری کرتی ہوں کہ مختلف جگہ پر مختلف عدوار میں مختلف ماہوں کو ملنے کا موقع ملا کئی ماہیں جو ہیں وہ بہت اچھی wife ہیں لیکن وہ ماہ نہیں میں اس بات کو اس طرح سے explain کروں گی کیونکہ خداون جب ان کو ماہ بننے کا درجہ دیتا ہے تو وہ ایک اچھی بیوی کا کردار تو ادا کر سکتی ہیں لیکن ایک اچھی ماہ کا کردار ادا نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید بعض اوقات وہ اپنی گھرے لو ذمہ داریوں میں اپنے دوسرے کاموں میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی دیگر مصروفیات میں اس طرح سے مہو ہو جاتی ہیں کہ وہ اس بات کو یاد نہیں رکھتی کہ خداون نے ان کو ایک ذمہ دار ماہ بنایا ہے ان کو اولاد دی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے بعض ماہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی بات کو سننے سے پہلے ہی مار دھاڑ کرتی ہیں اور بہت سارے غلط الفاظ اپنے بچوں کے لیے سختی کے ساتھ استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے ان سے ڈر جاتے ہیں اور ماہ اور بچوں کا ریلیشنشپ اس طرح سے نہیں کہ وہ اپنی بات کو اپنی ماہ کے ساتھ کہہ سکے سو کئی دفعہ ایسی ماہیں جو ہیں وہ اچھی قوم کو اچھے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتی اور نہ اس سے اچھی قومیں بنتی ہیں بعض ماہیں اس حد تک لا پرواہ ہیں کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ خداون نے ان کو بچے تو دے دی ہیں لیکن اب ان کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں کے سار پر ہے بہت دفعہ وہ اپنے ہزبن کے اوپر پورا انحصار کرتی ہیں بہت دفعہ وہ اپنے ان لوز کے اوپر پورا انحصار کرتی ہیں یہ خاندار میں کوئی بھی ایسا شخص جو ان کے بچوں کی ٹیک کیر کر سکتا ہو وہ پوری طرح سے اپنی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دیتی ہیں اور اپنا وقت جو ایک اچھا وقت ہے ایک ماہ کو گزارنے کا کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی فیلنگ کو سمجھ سکے وہ بچوں سے بات کر سکے وہ بچوں کی اکٹیوٹیز کو دیکھے بچے کس بات میں مصروف ہیں یہ دیکھنا ایک ماہ کے لیے بہت ضروری بات ہے اور کئی دفعہ ہم نے اپنی خدمت کے ان سالوں میں تجربہ کیا کہ بعض اوقات کچھ ماہیں بہت فرینڈلی ہیں وہ اس حد تک فرینڈلی ہو جاتی ہیں کہ وہ ماہ کا جو درجہ ان کو ملا ہے بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کی فرینڈشپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایسی باتوں میں ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے بچوں کو روکنا کافی مشکل بات بن جاتا ہے سو مختلف طریقوں سے میں دیکھ رہی تھی پورے منت میں مجھے موقع ملا پچھلے منت سے میں مختلف چیزوں پر غور کر رہی تھی پڑھ رہی تھی دیکھ رہی تھی مدرز کے اوپر غور کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کے اندر خداوند فضل تو دیتا ہے بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں خدا کے آگے جھکتے ہیں اولاد کے لیے ترستے ہیں لیکن خداوند ان کو جب اولاد جیسی برکت دیتا ہے تو کیا وہ صرف اس جوئے کو اس خوشی کو اس سیلیبریشن کو سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں یا جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے اوپر بھی ان کا دھیان ہے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کون اچھی ماں بان سکتا ہے سو سب سے پہلے جب میں اس بات کو یاد کرتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہی اچھی ماں بان سکتی ہے یا وہ استاد کسی طالب علم کو اچھا اس وقت لیسن سکھا سکتا ہے جب وہ خود اس سے متعرف ہو اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ ایک مسیحی ماں ہیں اور آپ خود بائبل مقدس کو نہیں جانتے آپ خداون کی ستائش نہیں کرتے آپ بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں آپ کا وقت خداون کے ساتھ نہیں گزرتا تو ہم کس طرح سے ایک مسیحی ماں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو مسیح کی محبت کے متعرف کرا سکتے ہیں جبکہ ہمارا اپنا کوئی ریلیشنشپ اپنے خدا کے ساتھ نہیں تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں آج جب مدرز ڈے ہے تو بچے ضرور اپنی ماں کو پھول پیش کرتے ہیں بریکفاس پیش کرتے ہیں بہت ساری یوٹیوب کے اوپر فیس بک پہ تصویریں ڈالتے ہیں ایک دن ان کو بہت اچھا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے وشش کی جاتی ہے جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے لیکن کیا بچے اس بات کو سوچتے ہیں کہ ماں کا دن ایک ہی دن ہے جس میں وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اس کو ایڈمائر کریں گے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری تو ہر روز کی زندگی میں صبح و شام دوپہر رات ہمارے ماں اور باپ دونوں کا ایک خاص مقام ہے ایک خاص حصہ ہے بے شک آپ شادی شدہ ہیں کہ ابھی آپ اپنے ماں باپ کے انڈر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کس محنت کے ساتھ کن دعاوں کے ساتھ کس لگن کے ساتھ آپ کو پالتے ہیں اور آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ ایک مضبوط کردار کے انسان بن جاتے ہیں اور جب میں یاد کر رہی تھی اپنے بچپن کو تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ میرے اپنے ماں باپ کی ایک اچھی تربیت نے ان کی دعاوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم خداون کی خدمت کے اندر ہیں میں اپنے والد صاحب کو اپنی والدہ کو یاد کرتی ہوں تو میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی تربیت ایک اچھا رول موڈل ہمیں ماں سے بھی اور باپ سے بھی ملتا ہے جب میں یاد کرتی ہوں اپنے بچپن کو تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے گھر کی اندر ایک ایسا محول تھا جس میں ہمیں ہر روز دعا میں بیٹھنا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ زبوروں کو گیتوں کو گانا تھا ہمیں ڈیووشن کرنی تھی اور پھر ہمارے والد صاحب ہمیں کچھ حیات سکھایا کرتے تھے اور پھر وہ ہم سے سنتے تھے اور ہمارا یہ ڈیلی کا ایسا کام تھا کیونکہ جب میں اپنے ماں باپ کی زندگی کو یاد کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ پرسسٹنٹ رہے حالات کیسے بھی تھے وقت کیسا بھی تھا روپیہ پیسہ زیادہ نہیں تھا ہم ایوریج کلاس سے تعلق رکھتے ہیں کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھی لیکن ایک ڈسپلن میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ وہ ہر روز اس بات کو پینیٹریٹ کر رہے تھے ہم سب کے اندر کہ ہم خداون کو پہلا درجہ دیں ہم خداون کے ساتھ وقت کو گزاریں ہم دعا کریں میں یاد کرتی ہوں اپنی والدہ کو جو کہ ایک سکول ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ سنڈے سکول ٹیچر بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسلیٹر تھی کیونکہ وہ مشنریز کا اکثر ترجمہ کیا کرتی تھی تو میں یاد کرتی ہوں کہ کس طرح سے وہ اپنے سارے کاموں میں سے ٹائم کو اچھے طریقے سے نکال کر خداون کو ٹائم دیتی تھی اور جس کا نتیجہ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میرے بہن بھائی اور میرے جو بڑے بہن بھائی ہیں کیونکہ ابھی میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ انہوں نے سب نے اپنے اپنے گھروں میں اس پیٹرن کو سیٹ کیا ہے کہ اپنے بچوں کو دعا کروانا چرچ پھیجنا ان کی تربیت کرنی ان کو بتانا مسیح کے متعلق یہ سب کچھ ہم نے اپنے ماں اور باپ سے سیکھا ہے اور بائیول مقدس میں ماں اور باپ دونوں کے متعلق بہت ساری آیات ملتی ہیں اور آج کیونکہ ہم مدرز ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں جب امثال کی کتاب کو ہم اکثر اپنے بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بارہا پڑھ چکے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایسی تربیت کی اور نصیت کی باتیں ہیں جو بعض اوقات شاید آپ کو خود اکسپلین کرنا یا بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب آپ بائیول مقدس کی باتوں کو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسی بات ہے جو ان کے اندر پینیٹریٹ ہو سکتی ہے تو بائیول مقدس میں سے امثال کی کتاب میں انیس میں باپ کی چودوی آیت میں دیکھ رہی تھی لکھا ہے گھار اور مال تو باپ دادا سے میراس میں ملتے ہیں لیکن دانشمن بیوی خداون سے ملتی ہے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام ماں کے لئے ان بہنوں اور بیٹیوں کے لئے جو دانشمندی کے ساتھ اپنے گھروں کو سنبھال لے ہوئے ہیں کیونکہ گھروں کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں بہت ساری مشکلات ہیں خاص طور پر جب ہم ان ملکوں میں آ جاتے ہیں ہم کلچر کے ساتھ کئی دفعہ میچ نہیں کرتے کئی باتیں ہماری ایسی ہیں جو ہمارے اپنے کلچر کی ہمیں اچھی لگتی ہیں کئی باتیں ایسی ہیں جو بائیبل کلچر کیونکہ ہمارا کلچر ہے تو ہم اس کو بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں لیکن یہ دانشمندی ملتی کہاں سے ہے یہ دانشمندی بائیبل مقدس سے ہی مل سکتی ہے جو ماں بائیبل مقدس کو خود اہمیت دیتی ہیں پڑھتی ہیں چرچ جاتی ہیں بچوں کو لے کر جاتی ہیں ان کے لئے دعائیں کرتی ہیں دانشمند بیوی وہی ہے اور جو دانشمند بیوی ہے وہی ایک اچھی ماں بان سکتی ہے اور بائیبل مقدسی میں لکھا ہے جس کو بیوی ملی اس نے توفہ پایا اور اس کے اوپر خدا کا فضل ہوا یہ بہت بڑی باتیں ہیں کئی دفعہ ہم کلام کو صرف اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ایک اور سنڈے ہماری زندگی میں آیا ایک اور مادرز ڈے آیا اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھے کھانوں کے ساتھ اچھے کپڑوں کے ساتھ یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ماں جب ہر وقت بچوں کی خدمت کرتی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں کے لئے اور فادرز کے لئے ایک اچھا موقع آتا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ماں کو ایڈمائر کریں اور بچے خود بھی اپنی ماں کو جب ایڈمائر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں being a christian اس بات کو دیکھنا ہے کہ ایک مسیحی ماں اور ایک عام ماں میں فرق کیا ہے اور ہم جتنے آج بھی آن لائن ہیں چرچ کے اندر ہیں کچھ عزیز اور اسی طرح سے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں کہ ہم دعا کے لئے بیٹھے ہیں ہم گیت گانے کے لئے بیٹھے ہیں ہم آج مدرز دے کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ آپ کے ماں باپ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے آپ کو مسیح خداون سے متعارف کروایا اور آج جب چرچ بند بھی ہیں تو آپ اس ٹائم پر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آپ مسیح کی محبت کے بارے میں خود بھی باتوں کو سنیں اور ان کے ساتھ بھی باتوں کو شیئر کریں سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی دعاوں اور آپ کی تربیت کا سباب ہے کہ بچے جب آج آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بھی اس بات کا ذکر کیا کہ آج اگر ہم خداون کے کلام کو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں جب میرے پاس میرے ماں باپ نہیں تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ یہ سب کچھ ان کی دعاوں کا ان کی تربیت کا نتیجہ ہے وہ ورسز وہ گیت جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج جب ہم ماں کو یا خاندانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہیں اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہیں کیونکہ ہم اچھی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی سے خود بھی کئی دفعہ محروم رہ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے محروم کر دیتے ہیں سو جو دعایہ زندگی ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے ایک مسیحی ماں کے لیے وہ انتہائی ضروری ہے پرسسٹنٹ رہنا بہت ضروری ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا جب لوگ ہمارے ساتھ اپنی پریئر ریکویسٹ کو شیئر کرتے ہیں کئی دفعہ خاندانوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی دعا کرنے کی بات آتی ہے مشکلات میں ہیں خاندان تو میں یہ سمجھ دی ہوں کہ لوگ بہت جلد پینک ہو جاتے ہیں کئی دفعہ دو یا تین دن کا روزہ رکھتے ہیں اور چوتھے دن وہ ریزلٹ کو چاہتے ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک منت سے ہم دعا کر رہے ہیں اور خداوند ہمارے گھر کے حالات نہیں بدل رہا خداوند ہماری چیزوں کو نہیں بدل رہا ہم ٹائم کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن عزیز ساتھیوں آج میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کا یقین دلانا چاہتی ہوں کہ خداوند کے مقرر ٹائم ہے خداوند کا اپنا وقت ہے خداوند جس وقت پر چاہتا ہے ہمیں سر بلان کرتا ہے خداوند جس وقت پر چاہتا ہے ہمیں برکت دیتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو پریئر جو ہے وہ ہمیشہ پرسسٹنٹلی کرتے رہنا چاہیے کئی دفعہ نوجوان بچے کیونکہ زیادہ خداوند میں مضبوط نہیں ہوتے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم ان کو دعا کے لئے کہتے ہیں تو چند مہینے یا چند دن جب وہ دعا کر لیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں بریک آ جاتی ہے کیونکہ شاید جن باتوں کے لئے وہ دعا کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوئی اور وہ سوچتے ہیں کہ خداوند ہماری نہیں سنتا کئی دفعہ نوجوان بچے ہمیں کہتے ہیں کہ خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں گواہی ہیں خداوند آپ کے ساتھ ہے لیکن ہماری دعاوں کو نہیں سنتا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پریئر جو ہے without break جب ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں تو ضرور ہماری خداوند سنتا ہے کیونکہ میں یاد کرتی ہوں جب ہماری شادی ہوئی میری عمر almost 20 سال تھی اور ہم دونوں ایک young couple تھے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہماری شادی کے اندر جو کامیابی کا راز ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسو مسیح ہے اگر ہم اس کا دامن نہ پکڑتے اگر ہم اس کے ساتھ نہ چلتے اگر ہم اس کے کلام کی باتوں کو نہ سمجھتے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ناسمجھی میں کئی ایسے کام ہمارے سے سارا انجام ہو جاتے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ جو ہے وہ خداوند یسو مسیح کا ہے کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ خاندانوں کے اندر یا ویسے بھی لوگ خادموں سے ٹھوکر کھاتے ہیں کئی دفعہ لوگ پریچرز کو ڈسکاس کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر کے اندر بہت ساری نیگٹیو باتوں کو کرتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ برکت پائیں لیکن جب میں یاد کرتی ہوں ان تمام باتوں کو تو میں خداوند کی شکر گزاری اس بات کے لئے کرتی ہوں کہ خداوند نے ہر ایک کو ایک خاص وقت کے لئے اور ایک خاص خدمت کے لئے رکھا ہے اور اسی بات کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی زندگی کے اوپر اختیار نہیں کہ ہم اس کو کرٹیسائز کریں یا ہم ان کو برا سمجھیں بلکہ ہم اس خدمت کی طرف دھیان دیں جو خداوند نے ان کو دی ہے اور ان کے وسیلے سے اگر قوم برکت پا رہی ہیں اور انہی باتوں کو جب ہم سیکھتے ہیں تو خداوند یسو مسیح نے بائبل مقدس میں بے شمار تماثیل دی بے شمار باتوں کے وسیلے اس نے اپنے شہگردوں کو بھی سمجھایا اور اس نے کوشش کی کہ لوگ آسان باتوں کے وسیلے سے اس بات کو انڈسٹینڈ کر سکے کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں جو پرسسٹنٹ ہیں جو اپنی دعاوں کے اندر اسی طرح سے لگاتار ٹھہرے رہتے ہیں خداوند ایک موقع آتا ہے کہ جب ان کو برکت دیتا ہے آج جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اس واقعہ کو اپنے سامنے کھول کر رکھئے لوکا کی انجیل اس کا اٹھاروان باپ اس کی پہلی آٹھ یاد اس واقعہ کو آپ نے ابھی چند لمحے پہلے پڑھا اور یہاں پر ایک جو واقعہ پڑھا گیا اس میں ایک بیوہ کی مثال دی گئی جو کہ ایک قاضی کے پاس جاتی ہے اپنے انصاف کے لئے سو مختصر ان اس کو بتاؤں گی آپ ضرور اس واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا اٹھاروان باپ اس کی پہلی آٹھ یاد جس بات کو میں نے اس میں سے سکھا وہ یہ بات تھی کہ ایک قاضی ہے جو کہ بے انصاف ہے اور کیونکہ اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ آدمی کی کوئی پرواہ کرتا ہے اور پھر ایک بیوہ ہے اور وہ بار بار آ کر اپنے انصاف کے لئے اس کو تانگ کرتی ہے تو یہاں پر جس بات کو ہم دیکھ رہے تھے اگر تھوڑی دیر کے لئے اس بیوہ کی زندگی کی طرف دیکھیں تو آپ سب امیجن کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بیوہ عورت ہو جاتی ہے تو اس کے حالات کس طرح سے مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں وہ پریشانی کی حالت میں رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو وسائل ہیں نہ اس کے پاس اولاد ہے اور نہ اس کے زندگی کے حالات اچھے ہیں مشکل میں ہیں تو وہ اپنے لئے ایک انصاف چاہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اس کا مخالف ہے جو اس کے اوپر مقدمہ کیے ہوا ہے اور وہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے سو اسے مدد کی ضرورت چاہیے لیکن مدد کے لئے جو شخص اس کے سامنے ہے جو جج اس کے سامنے ہے جو قاضی اس کے سامنے ہے وہ ایک ایسا قاضی ہے جو خود بھی بے انصاف قاضی ہے اور نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ آدمیوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے کہ ہم پر توڑی دیر کے لئے اگر آپ رکھیں تو ہم اس میں سے سیکھ سکتے ہیں کہ خداون یسو نے کس طرح سے اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بیوار جو پرسسٹنٹ ہو کر اس بے انصاف قاضی کے پاس صرف اپنے انصاف کے لئے جاتی ہے جبکہ اسے حالات کا پتہ ہے اسے وقت کا پتہ ہے اسے اس آدمی کی طبیعت کا پتہ ہے کہ نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ وہ آدمیوں کی پرواہ کرتا ہے لیکن وہ بار بار اس کے پاس جاتی ہے اور وہ جو شخص ہے جو قاضی ہے جو جج ہے وہ تنگ آ جاتا ہے کیونکہ وہ خود یہ سوچتا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے اس طرح سے مجھے تنگ کر رہی ہے جس کو آج کل ہم ورڈ کو بہت use کرتے ہیں knowing ہے یہ بہت کیونکہ یہ مجھے اتنا تنگ کرتی ہے کہ مجھے اس کا انصاف کرنے کی ضرورت ہے تو اس بیوہ کی زندگی سے خدا یسو نے اپنے شاگردوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ وہ خدا جو انصاف کرنے والا خدا ہے وہ خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ خدا جو رحیم خدا ہے وہ خدا جو اپنے لوگوں کا انصاف کرتا ہے اگر آپ کسی مشکل میں ہیں اگر آپ کسی دکھ میں ہیں اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں تو کیا میں اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم پرسسٹنٹ رہتے ہیں ویڈاوٹ سیزنگ ہم دعا کرتے رہتے ہیں جیسا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ کئی دفعہ ہماری دعاوں کا پیٹرن بہت فرق ہے ہم چاندے کا اپنی درخواستوں کے لیے اپنے خدا کے آگے جھکتے ہیں اور پھر چاند دنوں میں ہم تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ ہماری دعا پوری نہیں ہوتی سو یہاں پر جو بات ہمیں سمجھانے کے لیے بائیول مقدس میں بتائی گئی کہ ایک ایسا قاضی جو بے انصاف ہے جو نہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا ہے اگر وہ اس بیوہ کا انصاف کر سکتا ہے تو ہمارا خدا تو زندہ خدا ہے قادر مطلق خدا ہے منصف خدا ہے صرف کئی دفعہ مجھے اور آپ کو اس کے سامنے ٹھہرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب ہم رحیم خدا کے آگے ٹھہر جاتے ہیں اس سے مانگتے رہتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے اور اس بات کا ثبوت میں کہوں گی کہ ہماری اپنی زندگی میں بہت زیادہ ہے کہ جب جب ہم نے اپنے خداون کے آگے اپنی درخواستوں کو رکھا اپنے بچوں کے لیے درخواستوں کو رکھا اپنی منسٹری کے لیے درخواستوں کو رکھا اپنی خاندانی زندگی کے لیے درخواستوں کو رکھا اور ہم لگاتار دعاوں میں جھکے رہے تو خداون نے ضرور ہمیں جواب دیا کیونکہ اس کا ایک مہین وقت ہے اور وہ قادر مطلق ہے جو اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے اور ان کا انصاف کرتا ہے لیکن آج موجودہ دور میں لوگ پرسسٹنٹ نہیں رہے ہم سچویشن کی بات کرتے ہیں ہم خبروں میں سنتے ہیں ہم باتوں کو سیکھتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ حالات بہت فرق ہو گئے خاندانوں کے اندر ڈپریشن آ چکا ہے بہت سارے لوگ لونلی نیس کا شکار ہو گئے آئیسولیشن بہت زیادہ ہے پائنینشل کرنچ بہت زیادہ ہے بزنس جا رہے ہیں لوگ پریشانی میں ہیں کئی گھروں کے اندر کرونا وائرس جیسی بیماری آئی ہیلتھ خراب ہو گئی سو جب ہم ان تمام حالات کے اندر ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم سب کی ایک ہی امید ہے اور وہ ہماری زندہ امید ہمارا خداوند یسو مسیح ہے اگر آپ کسی بات کے لئے دعا کر رہے تھے اور آپ رک چکے ہیں کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے دعا کرتے بہت سال گزر گئے اگر آپ سوچتے ہیں کہ خداوند میری نہیں سنتا تو یاد کیجئے کہ بے انصاف قاضی اگر اس بیوہ کی التجاہ کو اس کی درخواست کو سنتا ہے تو ہمارا خداوند تو قادر مطلی خدا ہے وہ تو مہربان باپ ہے وہ تو ترس سے بھراوا باپ ہے اس نے تو ہمارے نام اپنی تھیلی پر رکھے ہیں اس نے تو ہماری شبیہ خود رکھی ہے وہ تو مجھے اور آپ کو اپنی آنکھ کی پتلی کہتا ہے وہ کس طرح سے آپ سے بے وفائی کر سکتا ہے وہ تو وفادار خداوند ہے جس نے میرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کو کیا تو یاد رکھیں کہ ہمیں without break ان درخواستوں کو ان باتوں کو جن کو ہم شاید کسی انسان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح اپنے خدا کے ساتھ شیئر کریں گے ان دعاوں کو رکھیں گے تو خداوند ضرور ہماری دعاوں کو سنے گا اور جب میں ایک اور واقعہ کو یاد کر رہی تھی ایک اور بیوہ کا واقعہ اور میں دیکھ رہی تھی لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باپ اس کی چھتیس میں آیت سے لے کر اٹھتیس میں آیت تک لوک چیپٹر ٹو ورس تھرٹی سکس ٹو تھرٹی ایٹ قلامِ مقدس میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس سے آپ سب خوبی واقف ہیں ایک ایسی بیٹی جو فینویل کی بیٹی تھی اور جس کا نام حنہ تھا اور جب اس نبیہ کے متعلق میں یاد کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی ایک ایسی عورت جو کہ ینگ ایج میں کیونکہ اس وقت اگر ہم ایوریج کریں تو سولہ سترہ سال کی عمر میں شادی ہو جایا کرتی تھی سو یہ ایک ینگ وومن تھی جب اس کی شادی ہوئی اور یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سات سال اپنے شوہر کے ساتھ زنگی کو گزارتی ہے اور پھر آگے چال کے آپ اس واقعے کو جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ چوراسی سال سے ایٹی فور ایئر سے حیکل کے اندر تھی اور کس طرح سے وہ دعا میں اور روزوں میں ڈٹی ہوئی تھی اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے وہ دعائیں کرتی تھی اب اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کی عمر کا اندازہ لگایا جائے اور اس کی ایوریج نکالی جائے تو اگر وہ سولہ سترہ سال کی عمر میں اس کی شادی اگر ہوئی اور سات سال وہ ایک شوہر کے ساتھ زنگی گزارتی ہے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ بیس اکیس سال کی عمر میں وہ اگر بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا ٹارگٹ ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج میں اور میرے حزبن مل کر اس بات کو جب شیئر کر رہے تھے تو شکر گزاری کر رہے تھے ایسی پرسسٹنٹ مدرز کے لیے ایسی بیوہ خاتون کے لیے جو کہ جس کے ٹارگٹ میں سلامتی کی دعائیں ہیں جس کی ٹارگٹ میں اسرائیل کی سلامتی کی دعا ہے آج جب ہم دنیا کے حالات پر گوھر کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسے واقعہ جب پیش آتے ہیں تو خواتین یقیناً یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے ایک مسئیبت کی بات ہے لیکن لوگوں کے ٹارگٹ فوراں بدل جاتے ہیں وہ اپنی نئی زندگی کو کسی اور سٹائل میں شروع کر لیتے ہیں کسی اور وے میں چلے جاتے ہیں کئی اور باتوں میں اُلد جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس عورت کی ہنہ کی تربیت یقیناً اس کے مابعہ اپنے بہت اچھی کی ہوگی کہ اتنی یانگ ایج کے اندر جب وہ ویڈو ہو جاتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے لیکن اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے اور دعائوں اور روزوں میں ٹھہر جاتی ہے آج کتنی خواتین ہوں گی جو بیوہ ہو چکی ہیں جو مشکل میں ہیں لیکن کئی دفعہ ہم شاید چند ایک چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہمارے حالات بہت خراب ہیں ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چلے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہمارے فائنینشل حالات اچھے نہیں اور ہم ادھر ادھر سے مدد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عزیز بہنوں عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں ایک دفعہ پھر بھائیول مقدس مجھے اور آپ کو آپ لفٹ کرتی ہے ہمیں اٹھا کھڑا کرتی ہے حنہ کی زندگی کو جب ہم آپس میں ڈسکاس کھا رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسی پرسسٹنٹ بیوہ جس کے پاس اولاد بھی نہیں جس کے پاس شاید اور فسیلٹیز بھی نہیں لیکن کس طرح سے اور میں یاد کر رہی تھی کہ اس کے ٹارگیٹ میں اب اولاد نہیں تھی اس کے ٹارگیٹ میں یہ بھی بات نہیں تھی کہ میری تو اولاد نہیں میں کس کے لئے دعا کروں وہ اسرائیل کے سلامتی کی دعاوں کے لئے ٹھہری ہوئی تھی اور اس کا ایک ہی فوکس تھا کہ وہ دن رات یروشلام کے چھٹکارے کی باتیں کرتی تھی اور وہ خوبصورت باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان باتوں کے لئے دعا کرتی تھی اور خداون کی آگے منت کرتی تھی بہت دفعہ دیکھنے میں ایسا آیا ہے جب اولاد نہیں ہوتی اگر خداون کی مرضی نہیں ہم جھکے رہتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں تو ہم بے دل ہو جاتے ہیں ہم خداون سے دور چلے جاتے ہیں کیا ہم اپنی زندگی میں اس بات کو کہہ سکتے ہیں اگر خداون نے ہمیں اولاد نہیں دی تو ہمیں خدا نے اور کتنی برکات سے مالہ مال کی ہے اور کس طرح سے ہمیں وہ سنبھالتا ہے خداون نے آپ کو شاید اچھے بہن بھائی دیئیں خداون نے شاید آپ کو اچھے دوست دیئیں آپ کو سپیرچل فرنڈز دیئیں آپ کو اور بہت ساری برکتیں دیئیں لیکن جب ہم صرف ایک ہی طرف فوکس کرتے رہتے ہیں تو شاید ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم بے دل ہو جاتے ہیں آج خداون ہمیں یہ بھی موقع دیتا ہے کہ ہم روحانی بچوں کو پیدا کر سکتے ہیں اور آج میں خاص طور پر مخاطب ہوں ان بہنوں سے بھی جو بیوہ ہو چکی ہیں یا ان کے پاس اولاد نہیں ہیں اور ان کا وقت گزر گیا ہے اگر آپ اپنے ٹارگیٹ کو بدل سکتے ہیں تو اپنے خداون کے آگے رکھیں روحانی بچوں کو پیدا کریں آج ہماری قوم کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہیں جو اپنے گھروں سے دور ہیں جو نشے کے اندر چلے گئے جو پڑھتے نہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں جو زدی ہیں آئیے کیوں نہ ہم ان کے لئے دعا کرنا شروع کریں شاید خداون نے اس مقصد کے لئے آپ کو رکھا کہ آپ روحانی بچوں کو پیدا کریں میں تیتس کا خط پڑھ رہی تھی اگر آپ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے کھولیں تو ایک بہت ہی خوبصورت آیت مجھے آج اس کے تعلق سے ملی میرے ساتھ آپ ضرور دیکھئے تیتس اس کا دوسرا باپ اس کی تیسری آیت غلام مقدس میں سے نئے آیت نامے میں سے ٹائٹس چپٹر ٹو ورس ٹری بائبل مقدس میں یہی لکھا ہے اسی طرح بوڑی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کیسی ہو تحمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہو بچے بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں یہ بہت خوبصورت ٹاپک تھا جس کے اوپر ہم آئندہ دنوں میں بھی بات کر سکتے ہیں لیکن آج کیونکہ ہم مدرز دے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بھینگے کرسچن ایک پرسسٹنٹ مدر کی میں بات کر رہی ہوں تو میں یہاں پر اس بات کو ضرور کوڈ کروں گی اور ایک دفعہ انکریش کرنا چاہوں گی کہ ہم ایج کے کسی حصے میں بھی ہوں خواہ ہم جوان ہیں خواہ ہم بوڑے ہیں خواہ ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی ہے خواہ ہم گرین پیرنٹس ہیں لیکن جو باتیں یہاں پر لکھی گئی ہیں یہ سچائی کی باتیں ہیں یہ برکت کی باتیں ہیں یہ سچی باتیں ہیں جو لوگ ان باتوں کو لے کر اپنی زندگی میں چلتے ہیں وہ برکتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی یہی بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ بڑی عورتوں کی وضا مقدسوں کیسی ہو بہت دفعہ یہ دیکھنے میں موقع ملتا ہے کہ جب انسان بھڑاپے میں چلا جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ بہت ساری ایسی نامناسب باتیں کرتے ہیں جس سے خاندانوں کے اندر جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں بہت دفعہ بے شک عمر کے ایسے حصے میں کئی خواتین چلی جاتی ہیں لیکن ان کے جوکس ان کی باتیں بلکل اس طرح سے نہیں ہوتی کہ وہ ایک مسیحی خاتون نظر آئیں بلکہ وہ مختلف طرح کے مزاق مختلف طرح کی باتیں اور اس طرح سے دوسروں کے سامنے رہتی ہیں کہ میں یہ سوچ نہیں ہوں کہ وہ کبھی بھی ایک اچھی رول موڈل مانی بڑھن سکتی اور پھر اس میں لکھا ہے اچھی باتیں سکھانے والی ہو اب جب میں ہنہ کی زندگی پر غور کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس کلام مقدس میں جب آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ انہی باتوں کے لیے سوچتی رہتی ہے وہ یروشلام کے چھٹکارے کے لیے سوچتی رہتی ہے اب ہم دیکھیں کہ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں چلے جاتے ہیں تو خداون نے ہمیں بہت سارے ٹارگٹ دی ہیں ہمیں تلاش کرنی ہے کہ خدا خدا نے میرے لیے کون سا ٹائم رکھتا ہے میرے لیے کون سی ذمہ داری رکھی ہے جس کو مجھے پورا کرنا ہے کیونکہ اس میں بھی اسی طرح سے یہ بات بتائی گئی کہ ہماری جو وضاقتہ ہے وہ مقدسوں کیسی ہو مقدس لوگ مقدس باتیں کرتے ہیں مقدس لوگوں کا اوڑنا بچھونا پیڑنا اٹھنا بیٹھنا خاندانوں میں رہنا مقدسوں کی طرح ہوتا ہے سو میں خدا ان کی شکہ گزاری کر رہی تھی وہ ماں ہیں جو آج اپنی جوان بیٹیوں کو اپنی بہوں کو پیار کے ساتھ سلیکس کے ساتھ باتوں کو سکھا رہی ہیں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں ان کے لیے رول موڈل بڑھتی ہیں ان کو برداش کرتی ہیں ان کی تربیت کرتی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مقدس قوم کو پیدا کر سکتے ہیں اور بائبل مقدس جو ہے نہ صرف ان دونوں بیوہ عورتوں کی زندگی کے متعلق جس کا میں نے آج ذکر کیا پہلی بیوہ عورت جو کہ ایک بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے اور انصاف کا تقاضہ کرتی ہے اور پھر میں نے ایک بیوہ کا ذکر کیا جو ہنہ ہے جو اپنی یروشلام کے چھٹکارے کے لیے دن اور رات دعاوں میں اور روزوں میں ٹھہری ہوئی ہے without seizing بغیر رکے ہوئے بغیر without break وہ ٹھہری ہوئی ہے کہ کسی طرح سے بھی وہ اس کام کو اس target کو جو خدا نے اس کو دیا ہے اس کو وہ پورا کرنے کے لیے کوشہ ہیں بائبل مقدس تو بے شمار خواتین کے خوبصورت کریکٹر کے ساتھ بھری پڑی ہے لیکن ایک آخری واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی پانچویں آیت سے لے کر ساتویں آیت تک لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اس کی پانچویں آیت سے لے کر ساتویں آیت تک میرے ساتھ آپ اپنی بائبل مقدس کو ضرور کھولیے اور آپ اس میں نشان لگائیں تاکہ آپ بعد میں ان واقعات کو پڑھ سکیں لیکن یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں زکریہ نام قہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خداون کے سب احکام و قوانین پر بے ایپ چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علشبہ بھانچ تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور پھر آگے بھی آپ اس واقعے کو ضرور پڑھئے لیکن میں اس میں سے چند ایک باتوں کو صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداون کو پیار کرتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کی زندگی میں ٹرائلز نہیں ان کی زندگی میں مسائب نہیں ان کی زندگی میں مشکلات نہیں لیکن ایسی بات نہیں بلکہ بائیول مقدس ہی ہمیں مختلف طرح کے لوگوں کا ذکر کرتی ہے جن کی زندگی سے ہم مختلف باتوں کو سیکھ سکتے ہیں جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو کپل ہمیں نظر آتا ہے وہ یوں نظر آتا ہے کہ حرون کے گھرانے سے یہ خاتون ہے علشبہ ایک قائن کے گھرانے سے ہے آپ کہہ سکتے ہیں پاسٹر کے گھرانے سے ہے اور ذکریہ اس کا جو ہزبنڈ ہے وہ خود ایک قائن ہے اور وہ دونوں لکھا ہے کلاب مقدس میں چھٹی آیت میں اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباس اور خداون کے سب احکام و قوانین پر بے ایپ چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علشبہ بھانج تھی اور وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اب یہاں پر ہم کوالٹیز کی طرف اگر ہم چل پڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو دونوں خدا کے لوگ تھے وہ دونوں خداون کی خدمت بھی کر رہے تھے دونوں راستباس بھی تھے اور پھر لکھا ہے بے ایپ چلنے والے خدا کے قوانین کو بھی مانتے تھے پھر اپنے کام کے اندر بزی لوگ تھے خداون کی خدمت کا کام کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور علشبہ جو ہے وہ یہاں پر بھانج نظر آتی ہے اور عمر رسیدہ بھی نظر آتی ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس واقعے کو اگر آپ آگے چل چل کر بھی پڑھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ اس ساری باتوں کے باوجود اپنے کام کو اپنی کہانت کے کام کو بہخوب بھی کر رہے تھے اور پرسسٹنٹ دعا بھی کر رہے تھے پرسسٹنٹ ہونا زندگی کے اندر بہت ضروری ہے اگر ہم کسی مقصد کے لیے خدا کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس مقصد کو پورا ہونے میں دیر لگتی ہے تو ہمیں گھبرا نہیں جانا چاہیے ہمیں دیکھنا ہے کہ خداون کا ایک اپنا وقت ہے اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی خدمت کے کام کو کر رہے ہیں اور اچانک سے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ زکریہ جو ہے وہ اقدام گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک فرشتہ جو ہے وہ آگ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتا ہے تیرہی آیت میں لکھا ہے مگر فرشتے نے اسے کہا ہے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا اور تُو اس کا نام یہوں نہ رکھنا اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پدائش کے سباب سے خوش ہوں گے ایک بہت بڑی خوشی کا پیغام تھا کیونکہ یہ کوئی عام میسیج نہیں تھا ایک فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور اس کو خوشی کی خبر دیتا ہے اور نہ صرف ایک بیٹے کی خوشی کی خبر دیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اگر آپ گوھر کریں تو لکھا ہے کہ تجھے اس سے خوشی اور خرمی حاصل ہوگی اور پھر بہت سے لوگ اس کی پدائش سے خوش ہوں گے یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں کلام مقدس میں اسے اویر کرتی ہیں کہ کئی دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم نامکمل دعائیں کرتے ہیں ہمیں مکمل دعا اس طرح سے کرنی ہے جو لوگ خاص طور پر ان دنوں اپنی اولاد کیلئے خدا کے سامنے ٹھہرے ہیں کہ اولاد ملنا ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے لیکن اچھی اولاد ملنا ایک بہت زیادہ سپر برکت کی بات ہے سپر بلیسنگ کی بات ہے کیونکہ یہاں پر یونہ کے لئے لکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹا ملے گا تو تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پدائش کے وسیلے سے سباب سے خوش ہوں گے کہ جب بچے دنیا کے اندر آتے ہیں تو جو ریلیٹیوز ہیں جو اردگرد لوگ ہیں جو دوست ہیں اس بچے کے سباب سے خوش ہوتے ہیں آج جب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جب دنیا میں بہت بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں بچے جو ہیں کھئی دفعہ ہم نے واقعات سنے کلاس میں کھڑے ہوئے اور گن کے ساتھ پورے لوگوں کو مار دیا کتنے واقعات ہم سنتے ہیں بازاروں کے اندر مالز کے اندر کوئی شخص اٹھتا ہے اور گولیاں چلا دیتا ہے کتنی دفعہ ہم سنتے ہیں کوئی شخص باہر نکلا اور اس نے گاڑی اتنے لوگوں کے اوپر چڑھا دی ایسی اولاد کے لیے ایسے لوگوں کے لیے لوگ افسوس کی بات کرتے ہیں شاید ماں باب بھی کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی اولاد تو نے ہمیں دی سو مجھے اور آپ کو مل کر اس بات کو سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے کہ ہمیں یہ بات اپنے خدا کے سامنے رکھنی ہے جب ہم مسیحی ہیں تو خداوندہ میں خاص طور پر جو بیٹے اور بیٹیاں جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں جب وہ خداوند کے سامنے اپنی اولاد کے لیے ٹھہرے ہیں تو آج اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ جو خداوندہ میں اولاد دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے نہیں پائیں اور وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنیں اور یہ ہنہ کے لیے ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا بیٹا ایک ایسا بچہ ان کو دیا گیا جس کے وسیلے سے ان کو خوشی اور شادمانی کی خبر بھی ساتھ دی گئی کہ ایک لمبے عرصے سے بیٹ کر رہے تھے لیکن ان کا جب ہم لائف سٹائل دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے اپنی کہانت کے کام مصروف ہیں اپنی اس ذمہ داری کو اپنی ان باتوں کو اپنے ان کاموں کو کرتے جا رہے ہیں کئی دفعہ لوگ مایوسی میں جب چلے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنا کنیکشن چرچ کے ساتھ خدا کے ساتھ بائبل سے توڑتے ہیں خدا کے خادموں سے توڑتے ہیں پرائیس سولیشن میں چلے جاتے ہیں اکیلے پان میں چلے جاتے ہیں تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں کیا یہ باتیں ہمارے مقصد کو پورا کر سکتی ہیں آج ماہیں جو ڈپریشن میں ہیں جو اداسی میں ہیں جو اپنی فیزیکل حالت پر غور کرتی ہیں جو ان کو لگتا نہیں کہ خداوند ان کو برکت دے سکتا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں کو جب کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں تو اس پر غور کیجئے کہ میری زندگی کی کمی کیا ہے خداوند تو قادر مطلق ہے وہ تو سب کو دیتا ہے اور فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور بار وقت دیتا ہے لیکن میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی کمی ہے جس کے سباب سے ہمیں برکت نہیں ملتی سو اپنی آئیسولیشن سے باہر نکلے اپنی اداسی سے اپنی ڈپریشن سے باہر نکلے اپنے اردگیرد کے محول پر نگاہ دھڑائیں شاید خداوند نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص کام کے لیے ٹھہرایا ہوا ہے جو آپ کی اس بلیسنگ کے اندر دیر لگ رہی ہے اور کلام مقدس میں رومیوں کے خات میں لکھا ہے رومیوں اس کا بارہ باپ اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے امید میں خوش مسیبت میں صابر دعا کرنے میں مشغول رہو امید میں خوش مسیبت میں صابر اور دعا کرنے میں مشغول رہو اگر ہماری سیچویشن پینک ہو جاتی ہے اگر ہم پریشانی کا حصہ بن جاتے ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کام ہونے نہیں شروع ہوئے ہم پریشانی اور دکھ میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہمارے جو پینک سیچویشن ہے وہ ہمیں برکت دلا سکتی ہے ضرور اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور اسی واقعے کو جب ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اس کا اگلا حساب ضرور بائبل مقدس میں سے پڑھیں اسی باپ کی اکتالیس میں آیت میں لکھا ہے چالیس میں آیت سے پڑھوں گی اور زکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علشبہ کو اسلام کیا اور جو ہی علشبہ نے مریم کا اسلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رہے میں اچھل پڑا اور علشبہ رول قدس سے بھر گئی اب جو بات یہاں پر غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب خداوندھ ہمیں انوائنٹیڈ بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے ان لوگوں کو دیتا ہے جو خدا کو پیار کرتے ہیں شروع میں بھی یہ بات میں نے بتائی جب آپ کا پرسسٹنٹ تعلق without seizing خداوندھ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ دعا کرنے والے ہیں کلام پڑھنے والے ہیں تو آپ کو اولاد بھی ویسی ملتی ہے جو برکتوں والی اولاد ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو خداوندھ ییسو مسیح کی ماں ہے اور ہم سارے اس واقعے کو بھی جانتے ہیں کہ ینگ ایج میں جب ایک خاتون جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو اس نے کنسیو کر لیا ایک بیبی کو تو اس کے لئے ایک مشکل بات ہے کہ وہ معاشرے میں کس طرح سے فیس کر سکتی ہے لوگوں کو وہ اس بات کو کیسے ہائیڈ کر سکتی ہے وہ کہاں جا سکتی ہے کہاں اسے نہیں جانا چاہیے لیکن وہ بھی ایک ایسی خاتون جو ایک مقدس خاتون تھی جو خداوندھ ییسو مسیح کی ماں بننے کے لئے چنی گئی ہم اس کی محبت اس کی عقیدت کو آج ماں سیکھ سکتی ہیں کہ کی ینگ ایج میں ایک عورت کا خدا کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہوگا اس کا واسطہ کیسا ہوگا اپنے خدا کے ساتھ کہ اس کو خداوندھ ییسو مسیح کی ماں بننے کے لئے چنا گیا اور پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی کزن سسٹر علشبہ کے گھر جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے اس منظر کشی کو دیکھتے ہیں جب ہم مووی کو خاص طور پر دیکھتے ہیں تو بڑے خوبصورت ایکسپریشن نظر آتے ہیں اس مووی کے اندر کہ کس طرح سے جب وہ دونوں آپس میں ہگ کرتی ہیں ملتی ہیں ایک دوسرے کو تو لکھا ہے کہ بچہ مارے خوشی کے اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ رول قدس سے بھار گئی اب جو مقدسہ مریم پاک روح سے بھری ہوئی اپنی کسن کے پاس آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملنے کے بعد رول قدس کی قدرت بڑے زور سے کام کرتی ہے اور جو علشبہ ہے وہ بھی رول قدس سے بھار جاتی ہے اور پھر وہ دونوں مل کر خداون کی تعریف کرتی ہیں اور کہتی ہیں بلان دواز سے پکار کر کہنے لگی تو عورتوں میں مبارک ہو اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کتنا یونیک سیچویشن بن گیا کہ ایک ماں جو پاکرو کی قوت سے بھری ہوئی خدا سے پیار کرنے والی عورت جو کہ آ کر اپنی کزن سسٹر کو ملتی ہے جب حالات پر غور کریں تو شاید نظر تو یہ آتا ہے کہ اگر وہ ایک عام عورت ہوتی تو شاید وہ زمانے سے چھپتی پھرتی یا کسی ڈاکٹرز کے پاس جاتی یا اپنے اور رشتہ داروں کے پاس جاتی اور اس مشکل کو چھپانے کی کوشش کرتی لیکن وہ ایک ایسی ماں تھی جو خداون کے پاکرو سے بھری ہوئی تھی خدا کے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا تھا اور وہ اس خوشی میں تھی کہ یہ خدا کی قدرت کے ساتھ ہوا اور وہ اس بات کو نہ صرف ایکسیپٹ کرتی ہے بلکہ جب وہ اپنی کزن کے پاس لشبہ کے پاس جاتی ہے اور وہ بھی خدا کے پاکرو سے بھری ہوئی خاتون جب دونوں آپس میں مل جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیا ہی خوبصورت کنیکشن بن جاتا ہے جب رول قدس سے معمور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کو بلیس کرتے ہیں ایک دوسرے کو انکریش کرتے ہیں تو خداون کی قدرت پھر بڑے زور سے کام کرتی ہے اور آج جب ہم ماں کی بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آج ضرور کلام مقدس کی ان باتوں پر غور کیجئے کہ اگر کوئی بیوہ ہے مشکل میں ہے تکلیف میں ہے تو بھی خداون اس کو پیار کرتا ہے تو بھی خداون اس کے ساتھ ہے اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو آپ کے پاس بہت ساری اور ذمہ داری ہیں کیونکہ خداون نے ہر شخص کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے اگر ابھی تک آپ کو اپنا مقصد نہیں پتا چلا تو آپ مایوسی میں اپنی زندگی کو نہ گزاریں مایوسی کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے دنوں کو ضائع نہ کریں بلکہ خداون کے قدموں میں بیٹھ جائیں اور اپنے مقصد پوچھنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں پرسسٹنٹ دعا کرتے رہے اور خداون سے پوچھیں کہ خداون نے کس ذمہ داری کے لیے آپ کو اس دنیا کے اندر رکھا ہے اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ ابھی تک آپ کے پاس اولاد نہیں اور آپ اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں تو شاک نہ کریں کیونکہ شاک کرنے والا کلام مقدس میں لکھا ہے سمندر کی لہر کی طرح جو ہوا سے اچھلتی اور بیٹھتی ہے اور اس کا کوئی قیام نہیں اگر آپ خداون کو واقعی پیار کرتے ہیں اگر آپ ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو جیسا آج ہم مل کر سیکھ رہے ہیں کہ خداون اپنے وقت پر سر بلند کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تابداری کرنا بہت ضروری ہے آج بہت زیادہ گھرانوں کے اندر اس لیے مشکلات ہیں کیونکہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے تابدار نہیں بچے بھی تابدار نہیں مائیں بھی تابدار نہیں جب گھروں کے اندر ڈیسو بیڈینس ہے ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہم ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہم کلام کی بات نہیں مانتے تو ایک گھرانہ ترقی نہیں پاسکتا اور جیسا شروع سے ہی ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ماہ کا ایک خاص درجہ ہے ایک ماہ کو خدا نے ایک خاص ذمہ داری دی ہے ایک ماہ کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے کردار ہے سب سے ضروری بات جو میں آج خاص مدد دے پہ انکرش کرنا چاہوں گی سونر اور لیٹر آپ کو خداون کے سامنے جانا ہے اور اس کی جواب دے ہی کرنی ہے خواب کے پاس ایک بچہ ہے یا آپ کے پاس دس بچے ہیں آپ کو اس کی ذمہ داریوں کو ان کاموں کو جو خداون نے آپ کے سپرد کی ہیں ان کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا میں ایک اچھی ماہ ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کی پڑھائی کے لیے ان کی اچھے کپڑوں کے لیے ان کی اچھے مستقبل کے لیے اچھے ٹائز کے لیے اچھی بلیسنگز کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ہم ان کو اچھی چیزیں دینے کے لیے دن اور رات باہر دو دو تین تین ڈیوٹیز کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ وقت سپینڈ نہیں کیا اگر آپ نے ان کو خدا کی محبت کا نہیں بتایا اگر آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے اگر آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ نجات کس کے وسیلے سے ہے تو آپ بہت 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 غلطی کر رہے ہیں آپ ایسی ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ ایسی مشکل میں خود بھی جائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی لے کر جائیں گے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا قیام جو ہے وہ وقتی ہے اور ہم سب کو ایک دن خداون کے پاس جانا اور خدا کے پاس وہی لوگ جا سکتے ہیں جو اس دنیا کے اندر بھی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زنگی کو گزارتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ رہی تھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دور میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو شیپ اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے ویٹ کو کام کرنا چاہتے ہیں کچھ اچھی چیزوں کو انجوئے کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ محنت نہیں کرتے ہر ایک کام کے اندر محنت درکار ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنا ویٹ لوس کرنا تو یقینی بات ہے کہ آپ کو بہت ساری خوراک کو چھوڑنا ہے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے آپ کو اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے اگر آپ بہت ایجوکیٹڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کو اچھے سٹوڈنٹ بننا ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا ہے سو بہت ساری چیزوں کو آپ سیکریفائز کرتے ہیں تو تب ہی آپ ترقی کر سکتے ہیں اور اگر آپ آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی دنیا کے اندر بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کی دعائیں آپ کے روزے آپ کا خدا کے ساتھ وقت گزارنا آپ کا خداوند کو پیار کرنا خاندان کو لے کر خداوند کے قدموں میں بیٹھنا ان کے لئے دعائیں کرنی یہ آپ کے خاندان کو اور آپ کو بچائیں گی اور آپ ایک اچھی قوم کو ایک اچھی نسل کو ایک اچھے خاندان کو آگے بڑھانے کا سبب بنے گی مقدسہ مریم کا بہت ہی خوبصورت گیت جو بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کی ہے اور اس کا نام پاک ہے خداوند کی شکہ گزاری کرتی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت جو گیت ہے مقدسہ مریم کا اور اس کے ایک الفاظ کے اندر خوبصورت باتیں ملتی ہیں اگر ہم اپنے خداوند کی بڑائی کرتے ہیں اگر ہم سوچتے ہیں کہ میری روح خدا سے خوش ہوئی میرے منجی خدا سے خوش ہوئی اور اپنے آپ کو سرندر کر دیتے ہیں پست حال ہونا سرندر کرنا جھک جانا اپنے آپ کو خالی کر دینا ان سب باتوں میں بڑی برکت ہے تب بھی دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کو مبارک کہیں گے اور آپ اپنی اولاد کے سامنے بھی باعث سے برکت ہوں گے اور پھر ہم سب مل کر جس طرح ہم اس دنیا کے اندر خاندانی زنگی کو گزارتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اچھی چیزوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایک قیمتی وقت کو گزار رہے ہیں اور دنیا کی ساری اسائشیں ان کو دینا چاہتے ہیں سو اگر آپ مسیحی مہابب ہیں تو یاد رکھیں اگر آپ ان کو آسمان کی بادشاہی میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کا خاندن آپ کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں بھی داخل ہو تو یاد رکھئے جس طرح سے مقدسہ مریم کہتی ہے کہ میں نے اپنی پست حالی پر نظر کی خداون کے سامنے پست ہو جائیں اولاد کس طرح سے بھی بے رخی پارے بہت سارے ایسے بچے ہیں اکثر مائیں اس بات کو شیئر کرتی ہیں کہ بہت سال ان کو گئے بچوں کی تربیت کرتے ان کے لئے دعائیں کرتے لیکن بچے اسی بے راروی کا شکار ہیں اسی طرح سے خدا سے دور ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کلام کی باتیں یقیناً آج پھر سے ہم ایک رمائنڈر کے طور پر ملی ہیں ہمیں اپ لفٹ کرتی ہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں پرسسٹنٹ مائیں بننا ہے چاکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنی کلیسیوں کو اپنے لوگوں کو اپنے عزیزوں کو اپنے بہن بھائیوں کو جو خدا سے دور ہیں ان کو خداون کے سامنے رکھ سکے اور میرا ایمان ہے آج مدرز دے کے موقع پر خاص طور پر بہت ساری بہنیں جو کسی طرح سے بھی کسی مشکل میں تھی کسی دکھ میں تھی میرا ایمان ہے کہ کلام کی قدرت کے وسیلے سے خداون نے آپ کو ریوائیو کی ہے اس کلام کو اپنے دل میں رکھئے اس پر غور کریں اور اگر آپ کے اردگید کوئی ایسی بہنیں ہیں ایسی بیٹیاں ہیں ایسے دوست ہیں جن کو اس کلام کی ضرورت ہے تو آپ ضرور ان باتوں کو ان کے ساتھ شیئر کریں دوستو ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی ساری انکریجمنٹ کے لیے آپ کی ساری دعاؤں کے لیے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے سوشل میڈیا میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کو شیئر بھی کیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں تک زندگی بخش کلام پہنچ سکے گارڈ بلیس موسیقی سبسکر موسیقی موسیقی